بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا بڑا شور اٹھا حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم بحر المذاہب ہم آنگی کا ثبوت دیں کرتار پر رہداری اس کا آغاز تبی سے ہو گیا بلکہ شاید عمران خان سے پہلے سے ہی اس کی تیاریاں جاری تھی اور پھر جس دن عمران خان نے وزیر آزم کا حلف اٹھایا اس دن ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بات ہندوستانی سٹار کے ساتھ کی کہ جناب ہم یہاں کرتار پر رہداری بنانا چاہتے ہیں اس پر بہت ساری باتیں ہوئیں یہ بھی کہا گیا کہ کادیان زیادہ دور نہیں رہ جائے گا اور سکھوں کو اتنی مرات کیوں دی جا رہی ہیں پھر یہ کہا گیا کہ نہیں یہ آپ اس میں باہمی مل جل کے پاکستان کا ایک روشن چہرہ دکھانا چاہتے ہیں اس کا افتتاہ بھی ہو گیا وزیر آزم نے افتتاہ کیا وزیر آزم نے جس دن افتتاہ کیا اس سے ایک روز قبل بہت سارے خصوصی تیارے پہنچے کرتار پر رہداری کے قریب اور وہاں پہ سکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی اعلیٰ سطحی طور پر لیا گیا اس پہ بھی گفتگوے ہوئیں لیکن بارال افتتاہ ہوا اس کے بعد آگئی بات اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی مذہبی جماعتوں نے اس پہ بہت زیادہ شور بلند کیا احادیث کی روشنی قرآن پاک کی آیات کے حوالے کہ کسی اسلامی سلطنت پہ مملکت میں یہ ایسا تصور نہیں ہو سکتا اضروع شرع اضروع شریعت کہ یہاں کوئی مندر تعمیر نہیں ہو سکتا پھر یہ دلائل دیئے گئے کہ ہر مذہب کے پیروکار کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی عبادات کر سکے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو یہ اجازت دی کہ وہ مذہب اپنے مذہبی رسومات ادا کر سکے تو اس میں اہل کتاب تھے اور اہل کتاب کو بھی تب اجازت ملی جب ان کے آلریڈی عبادت گاہیں ان کی موجود تھیں اور اس میں عبادت کی اجازت تھی لیکن اللہ کے نبی نبی آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی واضح احادیث موجود ہے اور قرآن پاک کی آیت موجود ہے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچو بت پاش پاش کیے گئے فتح مکہ کے بعد بھی فتح مکہ کے بعد بھی یہ چیز سامنے آئی کہ بتوں کو پاش پاش کیا گیا اور بت پرستوں کو معافی تو دے دی گئی کہ آج عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اس میں اہل کتاب جو یہودی یا عیسائی جسے ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی بارال پاکستان کے اندر جب مندر کی بات ہوئی اور اس پہ یہ چیز بھی سامنے آئی کہ حکومت خود بنانا چاہتی ہے ایچ ایٹ کے اندر جہاں پہ سرکاری دفاتر موجود ہیں جہاں پہ رہائشی علاقے موجود نہیں ہیں وہ سیکٹر رہائش کے لیے نہیں ہے وہاں پہ جب مندر کی بات آئی تو پھر یہ سوال از خود حکومت نے اسلامی نظریاتی کانسل کو بیج دیا اور سوال بھی کتنا عجیب و غریب بھیجا گیا کہ کیا سرکاری خرچے پہ حکومتی خرچے پہ مندر کی تعمیر ہو سکتی ہے یا نہیں یہ نہیں پوچھا گیا کہ مندر کی تعمیر بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اس پہ ایک اور عجیب بات یہ ہوئی کہ اسلامی نظریاتی کانسل کی بہت ساری سفارشات موجود ہیں بہت زیادہ سفارشات موجود ہیں لیکن قانون کا حصہ آج تک بمشکلی کوئی چیز بن سکی ہے انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق یہ اسلامی نظریاتی کانسل کا قیام عمل میں آیا یہ ایک آئینی ادارہ ضرور ہے لیکن اس کی سفارشات وراست عورت کو حق سرعام پھانسیاں بہت سریعی سفارشات ہیں لیکن قانون ابھی تک قانون کے اندر یہ سفارشات شامل نہیں کہیں گئیں آج دوسرا دن ہے جب دو سو بائیس وہاں اسلامی نظریاتی کانسل کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے گزشتہ روز اس کے ایجنڈا کے اوپر سریعام پھانسیوں کے حوالے سے جو سفارشات کہا گیا کہ ہمیں بتائی جائیں پھر اس کے بعد شراب اس کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے نام پر پرمٹ جاری ہوتے ہیں تو اس میں غیر مسلم جو رہنما تھے مختلف مذہب کے ان کو بلایا گیا اور انہوں نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ہمارے مذہب میں بھی شراب جائز کوئی نہیں ہے اور ہمارے نام پہ یا مذہب کے نام کو داغدار نہ کیا جائے اور خاص طور پر یہ چیز شامل کی گئی کہ مذہبی اغراز کا نام استعمال نہ کیا جائے کہ مذہبی غرض سے اور مذہب اس کا فلاہ ہے یا وہ کرسچن ہے یا وہ سکھ ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ ہندو ہے تو ان کے نام پہ یہ تو اس پہ پھر کبھی بات کریں گے تفصیلی کے کیسے ہے اور کیوں کر ہے اور کیوں پرمٹ ایسے جاری ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی چیز سامنے آئی بعض غیر مسلم رہنماوں نے کہا کہ جناب نام تو ہندو اگر لے لیا جاتا ہے لیکن پیتے سارے مسلمان ہی ہیں پاکستان کے اندر صرف نام ہمارا اور پرمٹ ہمارا استعمال ہوتا ہے اس سے بھی سائٹ پیغر کر دیا نظریاتی کانسل کو پہلے تو یہ سوال بیجا کہ سرکاری خرچے پہ مندر تعمیر ہو سکتا ہے یا نہیں اس پہ رائے یہ سامنے آ رہی تھی کہ اسلامی نظریاتی کانسل بھی یہ کہے گی کہ سرکاری خرچے پہ تعمیر نہیں ہونی چاہیے مگر جو دو سو بائیس ماہ اجلاس ہے اس کے ایجنڈا پہ یہ چیز نہیں آنی چاہیے تھی لیکن ایجنڈا پہ رکھی بھی نہیں گئی لیکن ایک خاص طور پہ اس کو شامل کر لیا گیا ایجنڈے کے اندر کہ اس کے حوالے سے بتایا جائے اور یہ بھی خبر میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ زیادہ چانسز ہیں کہ اسلامی نظریاتی کانسل مندر کی تعمیر کے حق میں سفارش کوئی مرتب کر رہی ہے اور اس پہ آپس میں جو ممبران ہے وہ بھی اس پہ اختلافی نوٹ دینے کے باوجود کس طرح یہ سفارش حکومت تک جائے گی اس کا بھی احوال سن لیجئے ہم نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں جو اسلامی نظریاتی کانسل کے دفتر کے باہر ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ گیارہ سے اب بارہ ہو گئے ہیں کیونکہ ایک پیر غلام محمد سیالوی صاحب ان کی وفات ہو گئی ہے پھر جناب سید محمد انور وہ وفاق شریع عدالت کے جج بن گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی نو راکین اور دس راکین اور قبلہ یاز جو چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل ہیں ان کے ساتھ عارف حسین وعدی ہیں ملک علابخش کلیار ہیں افتخار حسین نکوی ہیں ڈاکٹر کاری عبد الرشید ہیں احمد جاوید ہیں اور جناب جسٹس ریٹائر محمد رضا ہیں سید منظور حسین گلانی ہیں اور پیر فضیل الرحمان ہیں یہ لوگ ان کی مدت ختم ہو رہی ہے اب ایک لالچ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ آپ اس سفارش کو مرتب کرنے کے حق میں ووٹ دے دیجئے تو آپ کی اسلامی نظریاتی کانسل کے بطور میمبر اس کی تیناتی میں مزید تین یا چار سال کا اضافہ کر دیا جائے گا اور اسلامی نظریاتی کانسل کے چیرمن قبلہ یاز جو حکومت کے بہت نزدیک تھے کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کا نام تجویز کیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں کہ ان کو چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل بنا دیا جائے اور اس سے پہلے کی بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تب بھی مولانا فضل الرحمان نے قبلہ یاز کا نام تب بھی دینا شروع کر دیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ یاز کے جو والد ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے پی کے کے ایک زلہ کے نازم مالیات ہیں اور وہ جی ای وائی کے بہت دلینہ ان کی وابستگی ہے اس وجہ سے لیکن قبلہ یاز بھی اب اس حق میں نظر آ رہے ہیں کہ ہندووں کے مندر کی تعمیر کی اجازت دے دینی چاہیے اسلامی نظریاتی کانسل کو اور حکومتی خرچے پہ بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ کہ جو ایجنڈا جس میں یہ رکھا گیا اس میں عراقین نے جو آپ باہمی آپس میں گفتگو کی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایک حیران کن بات آپ سے وہ بھی شیئر کرنے لگا ہوں اس میں کہا یہ گیا میرے سامنے جو میں نے نوٹس ایجنڈا پڑھ کے اور اس کے بعد جو میرے سامنے ہیں میں آج اس پہ بہت سارا کام کرتا رہا اور مختلف شخصیات سے گفتگو بھی کرتا رہا اس میں یہ ہے کہ دلائل یوں دیے جا رہے ہیں کہ یہ بڑی ڈکی چپی انداز میں ہلکے میٹھے انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ جی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے اگر غیر مسلموں کو عبادت کی اجازت ہے تو پھر ان کی عبادتگاہ بنانے میں کیا حرج ہے ان کے اگر اقوال کو دیکھا جائے ان کے خیالات کو دیکھا جائے تو کسی مذہبی عبادتگاہ کی اجازت دے دینی چاہیے لیکن بتوں کو پاش پاش کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پہ ریاست مدینہ کا نام لیا جائے ان کے نام لینے کے باوجود ربیول اول میں خاص طور پر ربیول اول میں جب ان کی ولادت کے حوالے سے کوئی کس انداز میں کوئی کسی انداز میں جشن ولادت بھی منانے کی کوشش کر رہا ہے عید ہے یا نہیں ہے لیکن عید ملاد و نبی کے نام پہ ہم نے ابھی جلوس نکالنے ہیں جلسہ آئے عام ہونے ہیں تکاریر ہونی ہے خطابات ہونے ہیں اس میں اگر اس مہینے میں اور پھر اس وقت جب فرانس کے اندر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے توہین آمیز خاکش آیا کیے جائے جب پوری قوم سیخ پا ہے اس موقع پر اگر مندر کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے تو یہ پاکستان میں ایک نئی سازش ہے اس کے حوالے سے مذہبی جماعتیں سیخ پاں ہیں اور احتجاج جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے مختلف علماء سے میری بات ہوئی تو ان کو یہ کہنا ہے کہ فتوے دے چکے ہیں بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشی ان کے جید علماء کرام اس چیز کے بارے میں فتوے دے چکے ہیں کہ کسی مندر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور میرے جو بعض ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے اعلیٰ شخصیات ہیں کہ اگر یہ مندر بن گیا تو اس کے بعد یہودیوں کا سینگال بھی بنے گا اور پھر کادیانیوں کی عبادت گا اور کمیونٹی سینٹر کے نام سے اسلام آباد میں ایک مرکز قائم کیا جائے گا یہ بہت ساری سازشیاں ایسی ہیں لیکن آج کی جو بات پر ایک بتانے لگا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ تو بنا تھا لیکن یہ چونکہ فتح نہیں کیا گیا اس میں دیگر اقوام موجود تھیں لہذا ان کو اجازت مل جانی چاہیے اور مندر ہو جانا چاہیے بت پرستی پہ سب سے زیادہ لانت بیجی گئی بت پرستی پہ سب سے زیادہ ضربے کاری لگائی گئی بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے حرم سے بتوں کو جب نکالا گیا جب لوگ کہتے تھے کہ لا تو منا تو اوزہ بھی ہماری باتیں اصل اللہ تک پہچاتے ہیں اور ہماری سفارش کرتے ہیں ان کو بھی باہر نکالا گیا اور وہ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی تاریخ بھی یہ ہے کہ نمرود کے سامنے بھی کھڑے ہوئے اور اپنے والد سگے والد کے حوالے سے کئی واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں کہ ان کے والد بت تراش تھے اور وہ بتوں کے سر کلم کر دیتے تھے اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اگر یہ کچھ کرنے جوگے ہوتے تو انہی سے پوچھ لو کہ ان کے سر کس نے کلم کیا ہے یہ توڑے کس نے ہے توہید اصل نکتہ ہے لیکن ہم پاکستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بات جو میں بار بار ایک دہرانہ چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ یہ اسلامی مملکت نہیں قومی مملکت ہے حالانکہ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مملکت خداداد پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین کے مطابق ہے اور اسلامی نظریاتی کانسل کے آج کے اجلاس میں اس انداز میں اس کو زیر بحث لائے جائے گا کہ جناب یہ قومی یہ اسلامی سلطنت نہیں قومی سلطنت ہے اور یہ اسلام کو قوم پر لاکے جس طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی ایجنڈے پہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ خطرناک ہے حکومت کو اس بارے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خاص طور پر اسلامی نظریاتی کانسل کو داغدار نہیں کرنا چاہیے وگرنا ان قریب اسلامی نظریاتی کانسل کے عراقین کے استیفے سامنے آئیں گے لیکن اس سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں جن کی مدت ختم ہو رہی ہے اگر وہ اس لالش میں قرآن و سنت کے خلاف جائیں گے شریعت کے خلاف جائیں گے اور اگر انہیں یہ علم بھی ہو اسلامی نظریاتی کانسل کے اجلاس جو مختلف ماضی میں ہوئے ہیں ان میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر ہم نے مندر کی تعمیر کی اجازت دے دی یا سفارش مرتب کر دی تو کل کو یہاں پہ سینیگال بنے گا یہاں پہ یہودیوں کی عبادتگاہ بنے گی کل کو یہاں پہ گردواریں مزید بنانے کی کوشش کی جائے گی جو پہلے سے ہیں وہ ہیں اور ایک اور حیران کن بات آخر میں آپ سے میں ارض ضرور کر دوں کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے جو سامنے ایجنڈے پہ لائے گیا ہے خاص طور پر اس لیے اجلاس جو بلائے گیا اور اسی وجہ سے بلائے گیا یہ بھی میں آپ سے ارض کر دوں کہ گیارہ بارہ لوگ ایک تو اللہ کو پیارے ہوگئے کچھ ادھر ادھر چلے گئے جو ریٹائر ہو رہے ہیں جن کی مدت ختم ہو رہی ہے ان کو الودائی پارٹی بائے بائے ٹاٹا کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مندر کے حوالے سے خاص طور پر آج کے دن ایسا اگر ہولناک یا خوفناک کوئی سفارش بنی یا ایسا فیصلہ کیا گیا اس کے مزمرات کیا ہوں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کا نتیجہ کیسے بھگتنا پڑے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو یہ مذہبی جماعتوں کو اور عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والوں کو یقین رکھنے والوں کو چھیڑنے کی سازش ہوگی اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے لہٰذا ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور وہ عراقین جو اپنی ریٹائرمنٹ یا مدت ختم ہونے کے حوالے سے اس چکر میں ہیں کہ اگر وہ ووٹ دے دیں گے تو آئندہ بھی وہ رکن رہیں گے وہ نظریاتی کانسل کے تو رکن رہیں گے لیکن جس ملک کے ساتھ اسلامی مملکت کی بجائے قومی مملکت اگر اسلامی نظریاتی کانسل میں لکھا گیا ہے تو پھر یہ اسلامی نظریاتی کانسل کا آخر مقصد کیا ہے جو کانسل اسلام کے نام پہ بنی ہے وہی اسلام کے نام پہ کام نہیں کرے گی اس کے حق میں نہیں جائے گی تو اس کو اسلامی نظریاتی کانسل کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا بارال یہ آگ اور خون والا کام حکومت وقت کو نہیں کرنا چاہیے اور جو جو اس کے پیچھے ذمہ داران ہے ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے ضرور اس پہ مزید بات کریں گے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے اجلاس میں ہوا کیا ہے اس پہ بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ